نکال دیا اس کی گورنمنٹ چھین لی اس کے لوگوں کو کوڑے مارے اس کو پھانسی دے دی تو یہ پیپلز پارٹی کو توڑنے کی بڑے بڑے ہتاروں سے توڑنے کی ہر دور میں آپ کہہ رہے ہیں کوشش کی گئے تو یہ کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا اور آسمہ اس کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو گئی بین ازیر کی پارٹی سیپلز پارٹی نہیں تھی زرداری کی تو خیر کہنے نہیں چاہیے کہ یہ ان کی پارٹی ہے جب آپ چھوڑ دیں فیصلہ کریں کہ ہم فوج سے تعابون کریں گے جو زلفقار علی بھٹو نے نہیں کیا جب آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم امریکہ کے تعابے رہیں گے جو زلفقار علی بھٹو نہیں چاہتا تھا جب آپ معیشت میں حکومت کا رول نکال دیں اور نچکاری شروع کر دیں تو کہاں رہی پیپلز پارٹی اس کا تو نام پیپلز پارٹی رکھنا پیپلز پارٹی کہنا پاکستان کے عوام کی حتق کرنا ہے آپ بی بی کے کردار سے بھی متفق مجھے یہاں نظر نہیں آئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بی بی کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی بھٹو صاحب کی لیگسی کو آگے نہیں چلایا ہاں چھوڑ دیا اس نے اس نے چھوڑ دیا بی بی سے میں نے یہ کہا تو آپ کے نزدیک ٹھیک میں صرف آسی جانا چاہتا ہوں گی آپ کے نزدیک جو نائنٹین ایٹی سکس نومبر میں میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی تو غلط چل رہی ہے دو تیرے خاندان کے مارے گئے اور اب کس کو مروائے گی تو ان کا جواب کیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے پارٹی کا سیکریٹری جنرل وہ پارٹی جس میں ممتاز حیثیت تھی میراج محمد خان کی اس پارٹی کا سیکریٹری جنرل ٹکا خان کو بنایا دیکھیں بی بی نے ورہ نہیں چھوڑی مجھے بہت افسوس تھا آپ نے بھی ذکر کیا اور ان پہ بھی تنقید کی کہ انہوں نے بھٹو صاحب کی جو ان کا فلسفہ تھا اس کو آگے لے کر نہیں چلی میراج محمد خان صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کراچی میں ہمارے صاحب موجود ہیں ہمیں جوائن بھی کیا ہے آپ نے اسلام علیکم میراج خان صاحب آپ سے جانا چاہوں گی ابھی ڈاکٹر مبشت صاحب نے ذکر کیا کہ ایٹی سکس میں انہوں نے بی بی سے جب کہا کہ خاندان کے دو افراد تمہارے جا چکے ہیں اور اب کس کی باری ہے اور آپ کی جگہ جنرل ٹکا خان کو پارٹی کا سیکیٹری جنرل مقرر کر دیا آپ متفق نظر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس رائے سے جو بھٹو صاحب کا فلسفہ تھا وہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا بی بی نے اس کو آگے لے کر نہیں چلی جی میں بڑی حد تک ڈاکٹر مبشت حسن جو کہ پارٹی کے بہت سینئر رہنواؤں میں سے ایک ہیں ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ وہ درست فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جن بیسک بنیادی مقاصد کے لیے کھڑی ہوئی تھی یعنی جو کچلے ہوئے طبقات تھے ان کے حقوق کے لیے ان کو اس ملک کا وارث بنانے کے لیے اور حاکم بنانے کے لیے اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور ایک آزاد و خودمختار خارجہ پولسی اختیار کرنے کے لیے تو وہ یہ سارے رنگ ہمیں بعد میں آنے والے سیاستدانوں میں نظر نہیں آتی ہیں بعد کے آنے والے سیاستدانوں کیا آپ بات کریں اور بی بی کا یہاں پہ ذکر ہوا زرداری صاحب کی بیشتر تقریر میں ہم نے سنا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ بینظیر بھٹو کے جتنے انکل سے انہوں نے ان کو دھکا دیا انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور بلاول کے انکل جو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ ایک طرح سے انہوں نے جو پرانے ساتھیوں پہ مجھے تو وہ خیر انکل کہتی نہیں تھی مجھے بھائی کہا کرتی تھی اس لیے میں ان کے انکلوں میں تو نہیں آتا ہوں لیکن بات یہ غلط ہے کہ ان کے انکلوں نے دھکا دیا بات سچ یہ ہے کہ یہ پارٹی تو بنائی تھی بہت سے لوگوں نے مل کر کہ یہ ایک شخص کی پارٹی نہیں تھی یہ ایک اجتماعی پارٹی تھی یعنی ذل فقار علی بھٹو کی قیادت کے اندر یہ پارٹی بنائی گئی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے میاں محمود علی قصوری تھے اس کے اندر ببشر حسن صاحب تھے اس کے اندر مختار رانہ صاحب تھے رسول برش خان تالپور تھے خرشید سنمیر تھے جی رحیم تھے تو یعنی بڑے بڑے لوگ تھے یعنی وہ صفقاتی اعتبار سے کوئی مالی اعتبار سے بڑے نہیں تھے لیکن وہ ذہنی سوچ کے اعتبار سے چاہتے تھے کہ ملک میں ایک تبدیلی آئے یہ جو عوام کو ہر بار بھوکا ننگا غریب رکھا جاتا ہے یہ جو ملک کے اندر سرمایہ داری اور جاگرداری کا نظام رائد ہے اس کو ختم کیا جائے یہ جو سامراج کی غلامی میں ہماری معیشت کھڑی ہے اسے ختم کیا جائے یہ بنیادی وہ افکار سے اور تصورات سے جنہیں جناب زلفقار علی بھٹو میں لے کر کھڑے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زلفقار علی بھٹو کی شخصیت بڑی پرکشش تھی لیکن یہ زیادہ پرکشش لی ہوئی بی بی کہ جب انہوں نے ایک ٹریڈ یونین کے نعرے ٹریڈ یونین کا نعرہ سا روٹی کپڑا اور مکان کو وہ کیا اسی نعرے کو بینظیر بھٹو لے کر چلی اور اسی نعرے پہ پاکستان پیپس پارٹی جو ابھی ہے صدر زداری صاحب کی قیادت میں اور وہ بھی اسی نعرے کو لے کر چلی آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں مزر صاحب وہ ماضی کا ذکر کر رہے ہیں بی بی کا بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس فلسفے کو لے کر آگے نہیں چلی جو اجتماعی سوچ تھی پارٹی کی اس کو آگے لے کر نہیں چلی لیکن ایک بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ انکلز نے دھوکہ دیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کہ اس وقت جن ناموں کا میراج محمد خان ذکر کر رہے ہیں وہ نام تو زلفقار علی بھٹو کے پیرڈ میں ہی الگ ہو گئے تھے ان کے اور بھٹو صاحب کے راستے الگ الگ ہو گئے تھے لیکن جن انکل کی بینظیر بھٹو نشان دہی کی ہے وہ لوگ تھے جو اس وقت کی سنٹرل کمیٹی میں موجود تھے جس سنٹرل کمیٹی کو زلفقار علی بھٹو کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنی تھی اور کال دینی تھی اور ان لوگوں نے دھوکہ دیا بلکل انہوں نے نہ صرف بیگم نصرت بھٹو کو اندھیرے میں رکھا بلکہ بینظیر بھٹو کو بھی اندھیرے میں رکھا اور یہ کہا جاتا رہا کہ بھٹو صاحب کی جان بخشی ہو جائے گی بہت سی جگہوں پہ اپروچ کی جا رہی ہے تو وہ بلکل ایک بڑا بٹریل ضرور ہوا ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر اس ورکر کو پتا ہے جو زمانے میں جیلوں میں تھا جس نے کوڑے کھائے ہیں بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے ان کو پتا تھا وہ انتظار کرتے رہے کہ آج کال آتی ہے کہ کال کال آتی ہے تو انہوں نے تو دھوکہ دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں بینظیر بھٹو نے جو سیاست کی وہ بڑی مختلف سیاست تھی بینظیر بھٹو نے جس سے آمر کا مقابلہ کیا اس طرح کا مقابلہ ظلفقہ علی بھٹو نے بھی نہیں کیا جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ بینظیر بھٹو کو کنفرنٹ کرنی پڑی اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ بھٹو صاحب کو نہیں کرنی پڑی تو بینظیر بھٹو کی کانٹریبیوشن بلکل مختلف انداز کی تھی انہوں نے ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا ان کے بہت سی کہانیاں ہیں جو منظر عام پر نہیں آئیں کہ کیا کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور اس کے بعد ایٹی سکس میں جب بینظیر بھٹو واپس آتی ہیں تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسپشن بھی ان کو ملتا ہے اور جو ان کی شہادت تھی اس پہ بھی سب لوگ متفق ہیں لیکن جہاں تک ڈاکس صاحب نے بات کی تھی وہ بہت بنیادی بات ہے کہ بیسک ڈاکومنٹ کو فنڈمنٹل ڈاکومنٹس کو آج کی پیپلز پارٹی بھی بھول سکتی ہے اسی پوائنٹ پر ہم مزید بات کریں گے جو پیپلز پارٹی کا فلسفہ تھا جو ان کا منیفیسٹو تھا جس میں طاقت کا سرچشمہ عوام کو کہا گیا تھا اور روٹی کپڑا مکان کا جنارہ لگایا گیا تھا آج کی پیپلز پارٹی پر عمل کریے نہیں اسی پوائنٹ پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد